کھول لبے میرے کھلانی کی اس کی کوشش ہے پھر حسانی مجھے اختر دیار یہ شیر کی خالص ہیں آپ کے لطفہ شہر کی سوزنی سے تعلق پختی ہیں صحابی کتاب ہیں سب تک آپ کی کتاب ہے آپ ماشاءاللہ سب تر کماری اوارڈ سے نوازی گئی ہیں آپ نے اپنی پیش کش بھی دیئے آپ کی شائری جند و پاک میں شائع ہوتی رہی ہے آپ کی افسانیں کئی اخبارات اور رسالے کی زیند بھی رہی اس میں شائع ہوتی رہی ہیں آپ نے غزل کی علاوہ نظم، خم، قدار، منقبت میں بھی اپنی طویع ازمائی کی ہیں آپ ایک نسوانی دبولہ جے کی بھرتی بھی شائرہ ہیں آپ کی غزلوں میں عشق کا بھرپور رہن لکھنے کی جانتا ہے عرض ہے زندگی کا وہ ایک باب نہیں زندگی کا وہ ایک باب نہیں اور دل کا ملنا ہی شرط ہے جو اگر دل کا ملنا ہی شرط ہے جو اگر پھر تو دونوں میں کچھ ہجاب لیں اور یہ شیر بھی سماعت کریں کہ میں پہنچائی بلاخر منزل مقصود پر میں پہنچائی بلاخر منزل مقصود پر اے دلے نادا تجھ کو رہنما ہونا ہی تھا بہت خوبصورت اشار میں پروین شغف حوزیہ اختر رضا کو ان کی یوم پیدائش پر بہت ساری مبارک بات پیش کرکی ہوں میری دلی تمنائیں دلی خواہش اور دعائیں ہیں کہ آپ کو ترقی کریں اللہ آپ کی عمر دراس کرے آپ کو اللہ پاک آپ کی شائدی کو اور آپ کو بہت روج دے بہت کامیابی عطا کریں خوش رہیں اسلام علیکم میں اقبال اکرم آسی لکھیم پورکری اتر پردیش ہے معظرمہ خوزیہ اختر رضا صحیبہ کو یومیں ولادت کے موقع پر ڈھیر ساری دعائیں اور نیف فائشات دنیا عدب میں ان کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے حمد نات غزل اور نظم کے ساتھ جو ان کا کارنامہ منفرد اور حسین ہے وہ ہے عدب اعتفال عدب اعتفال جس کا آج دنیا عدب میں فقدان پائی جاتا ہے مگر خوزیہ اختر رضا صحیبہ کا کلم عدب اعتفال پر اسی خوبصورتی کے ساتھ چلتا ہے جس قدر وہ خوبصورت اور حسین ہے میں اس موقع پر ان کی حضور چار مصرے اپنے پیش کرتا ہوں کی اعتفال کی ہم نشین خوش رہو ہم نشین خوش رہو اے عدب کی ہنسین زاہدہ خوش رہو تجھ کو یومِ ولادت پر شب کامنا تجھ کو یومِ ولادت پر شب کامنا میری پیاری بہن فوزیہ خوش رہو میں ایک بار پھر ان کو دل کی گہرہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ دن بار بار انہی خوشیوں کے ساتھ واپس آئے آمین اسلام علیکم جی میں راہی راہی مہاراستر بڑھانا سے آج فوزی اکتر ریدہ صاحبہ کو ان کے جنم دن کے موقع پر دل کی امی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فوزی اکتر ریدہ صاحبہ کی عمر دراز کرے اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کرے آمین السلام علیکم سب سے پہلے تھے میں فوزی اکتر ریدہ صاحبہ کا سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی کتاب سب تک کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع فرام کیا اور ساتھ ساتھ میں ان کو ایک عرصہ دراز سے فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں اور نیوز پیپرز میں پڑھتا بھی آیا تو وہ ایک انڈیا کا بہت بڑا شیری اصناف سے تعدل کرنے والا اساسہ ہیں تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ سب تک کی کتاب جب میں نے ان کی پڑھی تو یقین ہے اس پر گفتگو کرنا کوئی چھوٹی سی ویڈیو میں ان سب چیزوں کا ہاتھہ کرنا ایک نہایتی مشکل کام ہے دشوار گزار عمل ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ سب تک کا نام ہی اتنا اپیلنگ تھا اور اتنا زیادہ متاثر کن تھا کہ اگر ہم دیکھیں تو سب تک جو ہے بنیادی طور پر اس کو ساتھ سروں کو بھی کہا جاتا ہے یعنی سارے گاما پادھانی جو ہے ہمارے وہ سب تک کہلاتے ہیں تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو اس لفظ کا انتخاب کیا اور اپنے شیری مجموعہ کا نام ہی رکھا تو مجھے اور بعد میں جب میں نے ان کی غزلیں اور ان کی چیزیں پڑھنی اور ان کا کلام پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سب تک اصل میں انہوں نے ایک طرح سے زندگی کو ایزا ریدم پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس میں انسان کے نفرادی وجودیت اور اجتماعی طور پر جو اس کے معاملات ہوتے ہیں اور اس کے جو احساسات ہوتے ہیں اس کے جو جذبات ہوتے ہیں اور اس کا ایک جو اپنے شعوری استقرار کا سفر ہوتا ہے ان سب کو جو ہے بہت بہترین انداز میں آہتہ کرنے کی کوشش کی ہے تو سب تک کی سب سے اچھی بات ہی ہے یہ کہ میں جب اس کتاب کو آپ کھولیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پوری کتاب ایک ریدم میں موجود ہے اور ہر غزل میں جو ہے زندگی کے آلاب پر گفتگو کی گئی ہے اور ان کے کلام میں سب سے زیادہ مجھے جو ایک استعماری انداز محسوس ہوا ہے اس میں میں نے یہ دیکھا کہ کسی بھی کلام میں استجال کا انصر نہیں پایا جاتا تھا اور سب سے اچھی ایک بات اس نے جو سب مجھے یہ لگا کہ ان الفاظ کی ادائی کا خیال کیا گیا یا ان الفاظ کو رکم کیا گیا جو عام فہم بھی ہیں لیکن اردو کی روایت کا بڑا بنیادی حصہ بھی ہے اس کے علاوہ میں فاظی افتر ایدہ صاحبہ کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کا تعلق بچوں کے عدب سے ہے تو بچوں کے عدب اور ان کے شعوری ارتکہ کے سفر پر بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور بڑی بیانتداری کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں انڈیا میں رہتے ہوئے کہ جو بچے ہیں اور جو اسکول کے طلبہ ہیں وہ اپنا جو ایک نصاب ہے اس نصاب کے ساتھ ساتھ مطلب ان کی نظموں کی جو بچوں کے لیے وہ لکھتی ہیں اس کی خاص بات یہ یہ کہ وہ نصاب کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کے عدب کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے اپنا اشتعمال ممکن کر سکتے ہیں تو دونوں ان کے جو معاملات ہیں ایک تو ان کی جیسے سب تک کتاب پر میں نے اپنی رائے فرام کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے عدب پر میں نے بات کی ہے تو دونوں ہی سمت میں جو ہے وہ ایک بہترین سفر طے کر رہی ہیں اور نیک تمناہیں ان کے ساتھ ہیں اور اسی طرح سے وہ اپنے اگلی سفر جاری رکھیں گی جو اڑائی کے ستائش ہیں اسی بات یہ ہے کہ میں سب تک کی کتاب کو جب پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ بھی ایک مجھے جو ان کے مضامین ہیں ایسا لگا کہ ان کے ملحوظات میں سے بنیادی باتیں جو ہیں وہ نہ صرف ایک انسان کے فردی وجود اور فردی حوالے سے وہ جس طرح سے معاشرے پر آشکار ہوتا ہے نہ ہی اس مضمون کو اپنا خاصہ بناتی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اردو زبان کی روایات جو ہیں ان کو بڑا خیال رکھتے ہوئے ان کا پاس رکھتے ہوئے اپنے خیالات کو بھی منتقل کرتی ہوں اور سب ان کے تخیلات جو ہے چاہے وہ بچوں کے عدب جو ہمارا ایک بچوں کے عدب سے ریلیٹرڈ ان کی بہت سی نظمیں ایسی ہیں جس میں بھی انہوں نے اسی بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے زندگی کے اتار چڑھاؤ کو جو ہے منفی انداز میں پیش نہ کریں بلکہ اس کے مذبت پہلی جو ہیں وہ آشکار کرنے کی کوشش کریں اور چونکہ آج تیکنالوجیکل ایرہ میں جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ سب چیزیں موجود ہیں تو انسان کے وجود اور احساسات اور جذبات اور اس کے خیالات اور اس کے اندر جو بھی مختلف قسم کے تخیلات اس کے اندر امرتے رہتے ہیں ان سب کو بھی انہوں نے جو ہے منظوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک ایسا نظم برقرار رکھا ہے سب تک کتاب میں خاص طور سے کہ ان کا شیری کلام جو ہے سب میں منفرد نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بچوں کے عدد کی طرف جاؤں تو اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجیکل ڈیکیڈز میں رہتے ہوئے بچوں کو ایک انفرادی وجودیت کے حوالے سے وہ ترلیبات دلانے کی کوشش کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک ارتکائی سفر اور ذہنی ارتکہ کا سفر جو ہے جاریوں سے آری رہنے کا بہت زیادہ امکان ہے اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے ان کی ایک یہ بات بھی مجھ اچھی لگتی ہے کہ ان کی نظموں میں یا ان کے جو بھی بچوں سے جب وہ خطاب کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی سنف کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو اس میں سب سے زیادہ بچوں کے اندر سوچنے سمجھنے کا احساس دلانا اور اس کے طرف مائل امالہ کرنے کی جد جہد نظر آتی ہے جو بہت ہی قابل تعریف ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایسی طرح سے اپنے سفر کو جاریوں ساری رکھیں گی اور اس سفر میں بھی ایکیناً چونکہ اتار چڑھا ہوا آتے ہیں تو وہ ان کو بھی جو ہے ان سے گلفت زدہ ہونے کے بجائے اپنے سفر کو جو ہے بہت اچھی طرح سے جاریوں ساری رکھنے کی کوشش کریں گی اسلام علیکم میں سائرہ میردشنا لہور پاکستان سے آٹھ اگست فوزیہ آختر کا یومِ بلادت ہے ان کو یہ دن بہت زیادہ مبارک ہو وہ ایک مولمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہما جہد شائری بھی کرتی ہیں ان کی شائری کا جادو ہر اس جگہ پہنچتا ہے جہاں جہاں اردو بولی اور سنجھی جاتی ہے وہ اپنی شائری کے ذریعے اردو عدب کی خوب آبیاری کر رہی ہیں انہوں نے اپنی کتاب سب تک میں غسلوں کے ذریعے اپنے خیالات و جذبات کا بہترین طریقے سے اظہار کیا ہے وہ اپنے شیری زوف کی تسکین کے لیے اکثر مشاعرے بھی کرواتی رہتی ہیں انہوں نے پہلے نبی پر کتاب صاحب لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے بچوں کے لیے بھی ان کی نظمیں بہت قابل قدر ہیں بڑا بڑا مضمون چھوٹی چھوٹی بہن میں ادا کرنا خوب جانتی ہیں کئی سرکاریوں غیر سرکاری ایوارز اور اثنات حاصل کر چکی ہیں ایک قلم کار کی تحریر میں جن خصوصیات کا ہونا لازمی ہے وہ ان میں خوب پائی جاتی ہیں ہاں اگر کہیں جھول محسوس ہو تو ان کا زور قلم اور منزل کی سچی لگن اس کمی کو پورا ضرور کر لے گی انشاءاللہ ترہا آخر میں رب کریم سے دلی دعا ہے کہ اس جنم دن کی خوشی میں انہیں ایسے جیون ساتھی کا توفہ اطاف فرمائے جو ان کی اندرونی اور بیرونی خوبیوں کا قدردان ہو آمین ایک بار پھر فوضی آکتر کو سالگیرہ پر دعائیں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوشی و خرم رکھے اور ان کے چند اشار عمرہ کی محفلوں میں تقوی غریب دھیرا اب مجھ سے کہہ رہا ہے یہ تنہائیوں کا شور لازم ہے زندگی میں کسی ہم سفر کا ساتھ دھرتی ماں کے لیے پیار کا ازہار یوں کرتی ہیں اپنا ترنگا پیارا جھنڈا کتنا اچھا نیارا جھنڈا استاد ظلمت میں بھی چمکہ تارہ روشن کر دے رستہ سارا بھٹکے ہوں کو راہ دکھائے دل میں علم کی شما جگائے اللہ کریم فوضی آکتر ادا کی تحریر میں اور زیادہ زور قلم پیدا فرمائیں آمین اللہ حافظ و ناصر اسلام علیکم فوضی آکتر ادا کا تعلق کلکتہ سے ہے فوضی آ درس و تدریس سے وابستہ ہیں تقریبا دس بارہ پندرہ سال پہلے انہوں نے چائری کی ابتدہ کی آپ غزلے نظمے ناتیں مطلب ہر سنف پہ کام کرتی ہیں آپ نے بچوں کا ایک صفحہ ایک اخبار میں مستقل کام لکھ رہی ہیں جس میں آپ کی تیاری پوری پوری ہوتی ہے آپ کا پہلا مجموعہ صاحب کے عنوان سے منظر آم پر آیا جس نے ہر خاص واب میں خوب وزیرائی حاصل کی اس کے بعد آپ کا دوسرا مجموعہ سب تک کے عنوان سے آیا سب تک کے نام سے اگر میں یہ کہوں کہ ادبت سنکلن ہے جو ہم سب کی نظروں سے گزرا اس کے اندر بہت اچھے اچھے کلام موجود ہیں اتنی کم عمر میں اتنی پذیرائی اتنی ہاں عزت افضائی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے بہرحال آپ کا جو میں پیدائش ہے آپ کی سالگیرہ کے موقع پر میں آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے صحت و سلامتی کے ساتھ آپ یوں ہی ادب کے خدمت انجام بیتی رہیں میری بہت سارے دعائیں آپ کے لئے مخصوص ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوزی افتر رضا کا تعلق بھارت کے شہر کلکتہ سے ہے اور آپ پاکستان بھارت اور دنیا کے دیگر ممادک کی مقبول شہر ہیں آپ کے دو شہری مجموعے مجھے محصول ہوئے جس کی غزل نظم اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر میری نظر پڑی تو اسے پوری پڑھے بغیر نہ رہ سکا یہ ان کے کلام کے خاصیت ہیں اب پہلے میں ان کی کتاب سب تک سے ان کی غزل آپ کی سطح کی پیش کروں گا ملاحظہ فرمائیں یاد آتی رہی رات بھر آپ کی دل جلاتی رہی رہ گزر آپ کی پیر کے نام پر چونک اٹھی تھی جو تھوں رولاتی رہی وہ نظر آپ کی بخت کا جو ستارہ ہے روشن رہے مسکراتی رہے ہر سہر آپ کی کروے رخصت بھی اب ہائے بتلاؤں کیا بھول پاتی نہیں چشم تر آپ کی سانس چلتی رہے گی ردا جب تلق آتی جاتی رہے گی خبر آپ کی سبحان اللہ اچھا اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آٹھ اگست آپ کا یوم پیدائش ہے اللہ سے دعا ہے کہ عدب کی خدمت کرنے والی اس شائرہ کو صحت کی دولت سے مالا مال فرمائیں آمین دعا گو کراچی پاکستان سے کامران اسبان سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو میں علی اختر صفدر حاشمی سوزیہ اختر ادھا صاحبہ کو صاحبہ کے سوزیہ اختر ادھا صاحبہ کے جنم 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 کے موقع پر ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس جنم دن کے موقع پر ان کے شیری مجموعہ سب تک اور ناتھیا مجموعہ صاحب کا ذکر کرنے جا رہا ہوں مقتصر میں سوزیہ اختر کی شاہدی اردو زبان کا جادو اس کی شیرنی سننے والوں کو متوجہ کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ زبان کے شہدائی کم و بیش دنیا کی ہر خطے موجود ہیں جیسوئے غزل سوارنے والوں کی ایک لمبی فرصت ہے اور اسی فرصت میں مہترمہ خوضیہ اختر ادھا کے روپ میں چمکتا وسیطارہ نظر آتا ہے خوضیہ اختر ادھا کہ شیرنی مجموعہ سب تک میں ان کی دلی جذبات کا اظہار ہے ان کے اپنے خوابوں کی تعبیر ہے ان کے اپنی آواز ہے ان کے لمبوں سے پوٹا ہوا زمزمہ ہے شیرنی مجموعہ سب تک کے غزلوں اور صاحب اور ناتیہ مجموعہ صاحب کے مطالعے کے بعد یہ کہنا ضروری ہے کہ خوضیہ اختر ادھا میں شیر اور نات کہنے کی خدادات صلاحیت موجود ہے ان کی غزلوں اور ناتوں میں محبت کے خوشبور اچھی وسیع ہے ان کی غزلوں سے چند اشار سماس فرمائے انہیں آقا نے اپنی خاک کفے پاک فائد سے ہر ایک غبار دشت کو گوھر بنا دیا آقا نے اپنی خاک کفے پاک فائد سے ہر ایک غبار دشت کو گوھر بنا دیا ہر ایک اور شیئر سماس فرمائے انہیں کے شیری مجموعہ سب تک سے ایک شخص کیا چلا گیا گلشن کو چھوڑ کر ایک شخص کیا چلا گیا گلشن کو چھوڑ کر اس موسم بہار میں گملا رہی شوا بات ایک شخص کیا چلا گیا گلشن کو چھوڑ کر اس موسم بہار میں کملا رہی ہمیں گوھر شیئر سمجھ فرمائے انہی کے شیری مجموعہ سب تک سے مانا کہ جہاں میں مکار یوں کا دور مانا کہ جہاں میں ہے مکار یوں کا دور ماشو مستیوں نے بھی دھوکہ دیا مجھے مانا کہ جہاں میں ہے مکار یوں کا دور آسو مستیوں نے بھی دھوکہ دیا مجھے شہری مویہ سب تک اور ناتیہ مجموعہ صاحب میں قارئین کو ایک سے بڑھ کر ایک اشار اور ناتیہ اشار جا بجا ملیں گے اس لئے آپ تمام قارئین سے گزارش ہے کیونکہ شہری مجموعہ سب تک اور صاحب ناتیہ مجموعہ صاحب ضرور ایک بار پڑ گئے اور ساتھ ہی دعا ہوں کہ فعدی اختی رضا صاحبہ پڑ گئے دب میں اپنا مقام بنانے میں ضرور انشاء اللہ کامیاب ہوں گی اور اللہ کرے زور قدم اور زیادہ ہو آمین اسی کے ساتھ اللہ حافید آزی باللہ میں شیطان الرجیم اسم اللہ رفما نظریم اس نے فعدی اختی رضا پڑ گا رفما اینڈیا اور اس نے فعدی اختی رضا ساکتے اور فعدی اختی رضا ریجائے ہوتے ہوتے پھر Accept the benefits of truth kids Admit the power of truth kids Who wish to say only truth They get success and get the fruit Dare to be telling truth kids Fill your heart with bravery kids Whoever holds this promise Victory you never miss Life has lost the game Truth has got the fame Thank you, bye-bye Take care Auzubullahi Mishraatani Rajeem Bismillahirrahmanirrahim It's Fawzi Akhtariza from Kolkata, India And I have written many poems for kids Today I want to recite one of my poems That the name of the poem is A Pen and a Sword The poem starts with these lines If you are holding a pen in your hand It's the sword of knowledge Which makes you clever Attack of two words is enough Dear kids The pen you will find sharper than ever The magic of a pen shows miracles everywhere Show kids its magic here and there Who cares about gold, silver and wealth Be a pearl of an oyster And care of your health You awaken the feelings of dead heart And enlighten every breath of a person You don't need anything if a pen is your companion Your eyes is at the epicenter of your vision Learn to fight with the help of a pen dear Show the people its power Kids Get the fame and shower of flower Kids Thank you Thank you Bye 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 Bye